السلام علیکم ٹارہ مارچ دوہزار چوبیس مال روڑ ملی کی چند مناظر اہلِ ابراہیم انہ کا حمید مجید لاتداد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی حزیز دوستو جیسا کہ سٹارٹنگ میں آپ نے مہین لون صاحب کی آواز سنی جن کا تعلق مری سے ہے یہاں کی تاجہ برادری سے اور ان کی اپنی شال جب چادریں جنہیں چادریں اور شالوں کی دکان ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدہ دکان کا دیدار بھی آپ کو کرائیں گے تاکہ جب آپ لوگ مری جائیں تو ضرور ان کی دکان کا وزٹ کریں اور کم از کم شکریہ دعا کرنے ضرور جائیں اگر شاپنگ نہیں کرتے پہلی تو بات ہے کہ آپ کو ان کی دکان سے شاپنگ بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے بڑی زبردست اپ ڈیلے لے کے مری کی مار روڈ سے حضر ہوتے ہیں یہ ان کا بڑا پان ہے کہ یہ ہمارے لئے آپ سب کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کاروبار کو بھی پرموٹ کریں تو بلکل جی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اٹھارا مارچ کی دوزار جو بیس کی رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں اور لیکن یہاں پر مری کے اندر طولات ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کہ کرفیو لگا ہوا ہے بلکل سنسان ہو کا عالم ہے نہ ہمیں یہاں پر سیاہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی مقامی لوگ نظر آتے ہیں دن کے اس وقت میں اور شام کو بھی یہی علاہت ہوتے ہیں مہین لون صاحب نے بتایا ہے کہ جیسے ہی اثر کی نواز ہوتی ہے اس کے بعد سے تمام بظہار بند ہو جاتا ہے اور تقریباً کہ نہیں کہ موسٹلی لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ اکا دکا ریسٹرنٹ کھلے رہتے ہیں باقی یہاں پر ریسٹ نہ ہونے کے بالکر برابر ہیں تو ابھی چلتے ہیں مہین لون صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ تارہ مارچ دو ہزار چوبیس مارل روڈ مری کی چند مناظر یہ آپ نے ایک سکتے ہیں مرحبا ہوتل مری عثمانیہ ریسٹورنٹ جی دوستو یہ تھے مہین لون صاحب اور اس وقت آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ مری کی مار روڈ ہے اور دن کے تقریباً اس وقت ساڑھے بارہ کنائیک ہونے والا ہے اور جس وقت کے یہ تازہ ترین مناظر انہوں نے بنا کر ہمیں بیچے ہیں تو اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے کہہ سکتے ہیں نہ بندہ نہ بندینی ذات بلکل یہ بلکل کچھ دکاندار جو بار دوب سکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کافی تھنڈک کے بعد ایک اچھا موسم دیکھنے کو مر رہا ہے اور دن کو ٹمپریچر پندہ سولہ تک اور شام کو تین سے چار ڈگری تک چلا جاتا ہے ٹمپریچر اور مری کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ایسے میں میری اٹل فاران کے جو آنر ہے ان سے میری بات جیت ہوئی تھی تو انہوں نے ایک سپیشل ڈسکونٹ پیکج آفر کی ہے پٹھواری بیٹھک ٹی وی کے کہنے پر اور انہوں نے اتنا زبردست پیکے دیا کہ میں خود احران ہوں کہ جسٹ تھری تھوزنڈ جی ہاں تین ازار پے میں ایک کپل کے لیے یعنی کہ چھوٹی فیملی کے لیے انہوں نے تین ازار پے کا روم نہ صرف دے رہے ہیں بلکہ ساتھ سہری اور افتاری بھی دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر باقی بھی مری کے کوئی اٹل والے دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ بھی کوئی پیکج ناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں ہم پیکج کی ویڈیو ان کی ضرور لگائیں گے اور ویسے بھی کسی اٹل والے کو اگر کوئی اپنی پروموشن کرانی ہے تو ہمارا چینل حاضر ہے ہم اگر اٹل آپ کا اچھا ہے سرسیز اچھی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہم اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کی بات جیت کے یہ بھی اٹل ہے اگر کوئی جانا چاہے تو ضرور جائے اور بالکل ان کے اٹل کی ابھی کلپنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو آفر پیکج وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اٹل کے رومز کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو ہماری کے اندر اس اٹل فاران کی ویڈیو ہم نے اپنی چینل پر لگائی بھی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے روم کیسے ہیں اور دیگر بھی جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہمارے چینل پر اس کی اویلیبل ہوگی اس اٹل کا روم بک کرانے میں ہم بھی آپ کی آلپ اوٹ کرا سکتے ہیں لیکن وہ دوست جو کہ ہمیں آن لائن پیمنٹ کریں ان کے لیے ہم بکنگ کرا کر دے دیں گے اور جو دوست دن دانا چاہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس میں ان کے یہ ڈیلیکس رومز کی ریٹ ہے جو ان کے وی وی آئی پی رومز ہیں وہ پھر اسی طرح بلترطیب پانچ ہزار آٹھ ہزار اور دس ہزار پیابی ہیں لیکن یہ ڈیلیکس رومز کے انہوں نے ریٹ بتائیں اور باقی جو وی وی آئی پی رومز ہیں ان کے ریٹ پھر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کیا ریٹس ہیں اس کے علاوہ دیگر اٹلوں میں بھی کافی زیادہ ڈسکاؤنٹس آفر چال رہی ہیں اگر آپ انشاءاللہ میں سے رابطہ رکھیں تو باقی اٹلز کے بھی میں آفر چیک کر کر آپ کو بتا سکتا ہوں تو یہ تعدہ ترین اپ ڈیلز تھی جی آج ڈھارہ مارچ کی میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بالکر ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور شاید رمضان شریف کے دوسرے شرح کے بعد کچھ لوگ آنا شروع ہو جائیں اور عید پہ تو میں اچھا خاصہ راچ دیکھنے کو یہاں ملے گا کیونکہ ناران کا راستہ بند ہے تو اس طفعہ قلیات کا رخ لوگوں نے زیادہ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی اب مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات جیتے رہے خوش رہے عباد رہے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بالکر بھی بات ہو رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ